سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا کرپالو اور اتین تدیوان ہے اجائے سنگ بیسٹ جارس و مدائش سے آنے والا اتر پردیش کا ایک مکہ منتری جس کا نام یوگی عدیتیا ناد کہا جاتا ہے کبھی لف جہاد کے نام پر کبھی گوکشی کے نام پر کبھی زیادہ بچہ پیدا کرنے کے آروپ کے نام پر کبھی دھرم پریورتن کے نام پر کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ ہر مدے پر وہ مسلمانوں کے موہ پر تماشا مارتا ہے اور کچھ نہ کچھ زہریلے بیان دے کر چرچہ کا بشائے بنا ہوا رہتا ہے لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سات پرسنٹ جات کمیونٹی کا ایک لیڈر یوگی عدیت ناج آج اتر پردیش میں راج کر رہا ہے اور مسلمانوں کو ہر بار ہر بار زلیل کرتا ہے اور ہر بار کوئی نہ کوئی مددہ لاکر مسلمانوں کو تاریٹ کر کے ہندووں کو بے اخوب بنا کر ستہ حاصل کر لیتا ہے سیڈ جی جاتا چاہے وہ ایم پی ایلیکشن ہو چاہے ملے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سات پرسنٹ سمجھنے جات سے ایک یوگی عدیت ناج پورے اتر پردیش میں راج کر رہا ہے اور وہ اس کمیونٹی کو تارگیٹ کر رہا ہے جس کے عبادی اتر پردیش میں انیس پرسنٹ ہے نائنٹین پرسنٹ عبادی والی مسلم کمیونٹی کو سات پرسنٹ والا جات تارگیٹ کر رہا ہے میں اس پر ہسو یا رہوں مجھے اس بارے میں آپ سے کمیونٹ میں سننا ہے کہ ایک سات پرسنٹ والا سمجھنے کا آدمی انیس پرسنٹ والا کمیونٹی پر ہر بار تنج کرستا ہے لیکن انیس پرسنٹ کمیونٹی والا مسلمان کان میں تیل ڈال کر دوسروں کو ویٹ دے کر غلامی کر کے شرم سے اپنی زندگی جینے پر مجبور ہے میں اس پر ہسو یا رہوں مجھے کمیونٹ میں ضرور بتانا کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ بارہ پرسنٹ برہمن کا ووٹ ارتر پردیش میں بیجی پی کا لیے فکس ہے کیا وجہ ہے کہ سات پرسنٹ جاڈ کا ووٹ بیجی پی کا لیے فکس ہے کیا وجہ ہے کہ بیس پرسنٹ یادف کا ووٹ اکھیلیس یادف کے لیے فکس ہے کیا وجہ ہے کہ بیس پرسنٹ دلید کا ووٹ مائیواتی کے لیے فکس ہے اور کیا وجہ ہے کہ انیس پرسن مسلمانوں کا ووٹ کانگریس میں بھی جائے گا ڈی ایس پی میں بھی جائے گا اکھلیس یادف کو بھی جائے گا مایابتی کو بھی جائے گا اور کانگریس میں بھی جائے گا یادف یادف کو ووٹ دے تو سیکلوریزم برہمن برہمن کو ووٹ دے تو سیکلوریزم دلید دلید کو ووٹ دے تو سیکلوریزم یادف یادف کو ووٹ دے تو سیکلوریزم مراتھی ملاتھی کو ووٹ دے تو سیکلوریزم لیکن اگر کوئی مسلمان اصددین ویسی صاحب کو ووٹ دے تو یہ آتنگوادی کہلا دیا جاتا ہے اسے نقصلی اور طالبانی کہہ دیا جاتا ہے مسلمان و متحد ہو جاؤ اب وقت وہ دور نہیں ہے کہ تم پر ایسا قانون نافذ کر دیا جائے گا کہ تم ووٹ تک نہیں ڈال سکو گے تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ سات پرسنٹ جاٹ والا تم پر لفظہات کے نام پر تنس کسر آئے جبکہ لفظہات جیسے کوئی بھی چیز مسلمان کا درہے ہی نہیں سات پرسنٹ جاٹ سمودائے رکھنے والا یوگیہ دتنات انیس پرسنٹ مسلمانوں پر زیادہ بچے پیدا کرنے کا آروپ لگاتا ہے جبکہ ٹوٹل فٹی لٹری ریٹ یہ بات کہتا ہے کہ آج بھالت میں ہر مہیلہ دو یا تینی بچے پیدا کرنے چاہے ہندو ہے یا مسلمان پھر بھی وہ مسلمانوں پر بدنام الیگیشن لگاتا ہے لانچھن لگاتا ہے سات پرسنٹ عبادی والا یوگیہ دتنات گاؤکرشی کے نام پر مسلمانوں کو مر دیا جانے کو جائز ٹھہرا دیتا ہے اور مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہتے ہیں کیا یہ چیزیں بدلنی نہیں چاہیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کب تک آپ چادر کے اندر گھوسے و رہو گے کب تک آپ خاموش رہو گے کب تک آپ اخلیسی آدف مایا وطی لالوی آدف تیسوی آدف رہول گاندی آج یوگیہ دتنات لف جہاد کے نام پر بل لانے والا ہے یس لف جہاد سمیدھان ہمیں اس بات کے اجازت دیتا ہے کہ ہم لوگ جب چاہے جس سے چاہے جس کسی وقت بھی شادی کر سکتے ہیں نہ پولیس کچھ کر سکتی ہے نہ پرساشن لیکن مسلمانوں کے نہ اہلی مسلمانوں کے غلامی مسلمانوں کے کانگریس غلامی اور کمزوری کی وجہ سے آج یہاں یوگیہ دتنات بل کا آرڈینس پاس کرنے پر اتارو ہو گیا لیکن یہ چیزیں بدل سکتی ہیں یہ چیزیں بدل سکتی ہیں یہ ویڈیو جتنی بھی لمبی ہو ایٹ ڈا اینڈ اپ ڈا ڈے یہ اس ویڈیو کے ختم ہونے تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان اپنا استیت و یوپی میں بچا سکتا ہے مسلمانوں کے لیلیٹ سپ کام کر سکتی ہے یوگیہ دتنات ایک بار پھر ہماری قدموں کے دھول بن سکتا ہے اس کے کوئی عقات نہیں اس کی پوری بسات کم لوگ مٹا سکتے ہیں پارٹیکل طریقے سے سمیدھانک طریقے سے بھائی ہو جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا پورے اتر پردیس میں مسلمانوں کی آبادی قریبار انیس پرسنٹ ہے یادف بیس پرسنٹ ہے دلیٹ بیس پرسنٹ ہے برہمان بارہ پرسنٹ ہے جاڑ ساٹھ پرسنٹ ہے باگی صرف انے جاتی جن جاتی میں بٹے ہوئے ہیں ایک بھاری بھر کا سمودائے یادف کا بھی ایک چیف منشٹر رہ چکا ہے اکھلیس یادف ایک بھاری بھر کا سمودائے دلیٹ کا بھی چیف منشٹر رہ چکا ہے مائع وطی لیکن انیس پرسنٹ رکھنے والے سمودائے کا کروڑوں مسلمانوں کا ایک بھار بھی چیف منشٹر کبھی مسلمان نہیں بنا پایا کیونکہ یادف دلیٹ اپنے ذات کے حساب سے ووٹ دے رہا ہے لیکن مسلمان کانگریس کو بھی دے رہا ہے بی ایس پی کو بھی دے رہا ہے جڑی کو بھی دے رہا ہے آر جڑی سب کو دے رہا ہے بی جی پی کا ڈر بھرا بطل وہ اللہ کا قرآن نہیں پڑتے وہ نبی کا فرمان نہیں پڑتے وہ اللہ سے نہیں ڈرتے یہ مسلمان موڈی سے ڈر رہا ہے یہ مسلمان بی ایپی سے دنگا سے ڈر رہا ہے یہ مسلمان اپنی آخرت کو بھول چکا ہے اسی لئے آخرت کو بھولنے کی وجہ سے یہ مسلمان ابو جہل کو ہرانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ یہ ابو جہل کو ہرانے کے لئے یہ آج کا مسلمان ابو لاحب کو ساتھ دے رہا ہے یہ مسلمان فیرون کو ہرانے کے لئے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ یہ مسلمان فیرون کو ہرانے کے لئے قارون کا ساتھ دے رہا ہے یہ مسلمان باطل کو ہرانے کے لئے باطل کا ساتھ دے رہا ہے ادھا 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 ادھ حدیث کی پرواہ کر رہے ہیں مسلمان نہ قرآن کی پرواہ کر رہے ہیں مسلمان ایک مسلمان پر الیگیشن پر الیگیشن لگا کر اللہ سے امید کر رہا ہے یہ قوم کہ اللہ اسے اوپر اٹھائے گی اس قوم کو بلندے پہنچائے گی نہیں ہو سکتا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک آپ ایک مسلمان کو بدنام کرو گے یاد رکھو لوگو ایک مسلمان کی عزت خانہ کعوہ سے بھی بڑھ کر ہے جس کا ذکرہ میں حدیث پر ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مسلم کے حدیث ہیں کہ مسلمانوں آپس میں لڑائیں مت کرو آپس میں بغض مت رکھو آپس میں حسد مت کرو اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ایک مسلمان پر حرام ہے دوسرے مسلمان کی عزت اچھن ایک مسلمان پر حرام ہے دوسرے مسلمان کا مال مارنا ایک مسلمان پر حرام ہے دوسرے مسلمان کو تقلیب دینا اور یہ پورا مسلم قوم عصد الدین وزی صاحب کو تقلیب بھی دے رہا ہے ان کے عزت پر حملہ بھی کر رہا ہے الگ 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 الگیشن لگا کر اپنا آخرت کو خراب کر رہا ہے مدہ یہی ہے بھائیو مدہ یہی ہے میرے پردہ نشی بہنوں مسلمانوں دلیت و عدو واسیو یہ سات پرسنٹ جارٹ کمیونٹی کا آیا ہوئے ایک لیڈر ایک گوار انسان یوگی جو اسکول کولی ہسپیل کے جگہ گوشالہ پہ گوشالہ بنا رہا ہے ٹکنیلوجی اور پڑھائی کو چھوڑ کر پاکھن کو پروموٹ کر رہا ہے اس کو ختم کرنے کا ایک فارمولا اب نکل چکا ہے اور وہ فارمولا ہے کہ پورا اتر پردیش میں یوگیت تینات کو لات مارو اخلیس یادف کو لات مارو مایووتی کو لات مارو کانگریس کو لات مارو راہول گاندی کو لات مارو لات مارو سے مطلب بھی ان کو بیوکوٹ کرو ان کو ووٹ مات دو اور آپ کو اب کھڑا کرنا پڑے گا سوڈی نویسی یس اگر آرٹیکل 370 پر ترپل تراغ پر کشمری مسلمان پر UAPA کالا کانون پر روہیت مہمولا پر کنییا کمار پر اگر ہر مدی پر سوڈی نویسی بھارت کے لیے بولے گا چائنا پر بھی اسوڈی نویسی بولے گا پاکستان کے لیے بھی بولے گا تو بھارت کا مسلمان دریت اور آدھیواسی اکھلے سیادہ مایووتی یا پھر کانگریس کو وٹ نہیں دے گا اور آپ کو پتہ ہے بھارت پورے اتر پردیش میں 19% مسلم آبادی کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے 100 MLA سیٹ پورے اتر پردیش میں 20 کروڑ سے بھی جہاں زیادہ آبادی جس میں 4 کروڑ تک مسلمان ہیں 403 MLA کے سیٹ ہے ودایق کے سیٹ ہے ممبر آف لیجلیٹیف اسیملی سیٹ وہاں پر پڑتا ہے جس میں سے 202 سیٹ جو لائے گا اس کے سرکار بن جائے گی سوچئے مسلم 19% دلید 20% برہمان ماف کا نہ یادہ 20% یہی پر 60% آبادی ہو جاتی ہے اس حساب سے بی جی پی کو ماتر 120 سے 130 سیٹ ملنے چاہیے برہمان اور جارٹ کا وٹ ملا کر لیکن بی جی پی کو 120 سے 130 سیٹ نہیں ملے بلکہ پچھلے الیکسن میں بی جی پی کو 360 سیٹ مل گیا کیوں کیونکہ بی جی پی نے برہمانوں نے پلاننگ کر گیا دلیدوں کو بھی ہندو بنا دیا یادفوں کو بھی ہندو بنا دیا آدھیواسی کو بھی ہندو بنا دیا اور سب کو مسلمانوں سے بھڑکا کر ووٹ لے گا راج ان کو کادہ کی چلپ زینے پر مجبور کر دیا گوشالہ کے ناپا لوگ کو ٹھکنے پر مجبور کر دیا اور مسلمانوں کو نتلے بلد آ کر اور الڈے سیدھے بیان دیا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے دبا کر گا تم ہمارا ساتھ دو جسے یادف دلید مسلمان سب کا بربادی ہو رہا ہے لیکن اب اب کچھ ایسا ہوگا کہ مسلمان اور دلید مل کا سودیونیوزی صاحب کا ساتھ دیں گے اور اگر 19 پرسن 19 اور 20 پرسن دلید اگر ایک ساتھ مل گئے تو یہ 40 پرسن آبادی اکیلے 200 سے بھی زیادہ سیٹ لے کر چلائے گی یعنی بہومت سے سرکار بنا لگی اگر یادف کمیونٹی کے 5 پرسن لوگ بھی امائم کا ساتھ دے دے اور 10 پرسن لوگ خود اکھلیس ایادف کا ساتھ دے دے تو یادف کمیونٹی مل کر ساتھ میں آئے گی اور پہلی بار اتر پردیش میں سو سیٹ امائم کی ہوگی سو سیٹ اکھلیس ایادف کی ہوگی سو سیٹ مایابتی کی ہوگی اور انشاءاللہ ایک مہا گڑ بندن ایک بہترین گڑ بندن تھرڈ فرنٹ کے سرکار بنے گی اور پھر یوگی دتنات کو تب ہم لوگ بتائیں گے کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے سمیدھان کیا ہوتا ہے دیش کیسے چلایا جاتا ہے ختم کر دو تمام گوشالہ کو جو سرکار کے پیسے سے پل رہی ہے مسلمان اگر گائے کو کرتا ہے تو وہ اپنے پیسے کی گائے کو کرتا ہے وہ تمہارے باپ کی چوری کی ہوئی گائے کو نہیں کرتا ہے نہ لف جہاد کا کوئی ثبوت ہے لف جہاد کا قانون کو ختم کر دیا جائے گا گاؤ کشی کے قانون کو ختم کر دیا جائے گا ایک ہندو کو پورا پورا ادھکار ہوگا کہ وہ گائے کو خرید کے بھگوان بنا لے ویسے ہی مسلمان کو ادھکار ہوگا کہ وہ گائے کو خرید کر کٹ کر کھا لے ویسے ہی ایک درد کو ادھکار ہوگا وہ گائے کو خرید کر کٹ کر اس کا جو بھی بزنس کرنا ہے کرتے رہے ویسے یادف کو عدکار ہوگا وہ گائے کو گھرٹ کے جو بھی کرنا ہے کرے تمام انسان آزادانہ اپنی زندگی گزاریں گے اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب یہ مسلمان کانگریس کے غلامی چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کو اکتیار کرے گی اور باطل اور حق میں امتیاز کر کر ہمیشہ اسی طریقے سے ساتھ دے گی اسودین وزی صاحب کا ساتھ دے گی کیونکہ اسودین وزی صاحب کوئی مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہے کوئی عدیواسی یا دلیت یا کسی کا لیڈر نہیں ہے وہ دیش کا لیڈر ہے وہ دیش کے لیے بولتا ہے وہ چائنہ پاکستان کے خلاب بولتا ہے وہ ڈیموکریسی سمیدھان کے لیے بولتا ہے وہ بی جی پی کے خلاب بولتا ہے روحید ویمولا کے لیے بھی بولتا ہے پہلو خان کے لیے بولتا ہے محمد خلاق کے لیے بولتا ہے مندیر اور مجید دونوں کے لئے وہ بولتا ہے تو آپ سب کا کرتب وہ ہے کہ آپ سب اسودین اوزی صاحب کا ساتھ دے تو اگر بارہ پرسن برحمان اور سات پرسن جارڈ ایک ساتھ مل کر بیجی پی کو ووٹ دیتے بھی ہے تو ابھی بیجی پی کے سو سیڈ آنا بہت بہت مشکلیں ناممکن ہیں لیکن اگر دلیت یادف اور مسلمان ایک ساتھ آ جائے اور اگر دلیت معاف کرنا اگر یادف ساتھ بھی نہ دے تو ابھی دلیت مسلمان اگر ایک ساتھ آتے ہیں تو کم سے کم دو سو دس یا دو سو پندرہ سیڈ وہ لا سکتے ہیں اور پھر اکتر پردیش میں بی ایس پی اور ایم آئیم کے گھڑ بندن کے سرکار بن سکتی ہے اور اگر خودانہ خاصتہ دس پندرہ سیڈ گھڑ بھی جائے اور اکھلیت یادف کو پجاس ساتھ سیڈ مل جائے تو بھی ایم آئیم سرکار بنا سکتی ہے یادف کا سپورٹ لے کر لیکن یہ تب ہی ہوگا جب یہ اڑھائی چار کروڑ مسلمان اتر پردیش کے جا گئیں گے گھر سے باہر نکلیں گے احتجاج کریں گے ایم آئیم جوائن کریں گے اور اسردین وزی صاحب کا ہاتھ مجبوط کریں گے تو بھائیو آپ کے اوپر ہے ستر سال سے دبیوی زندگی جینا ہے تو پھر ساکھلیت یادف کو ووڑ دو میاووٹی کو ووڑ دو راہول گاندی کو ووڑ دو اور پھر سے پی جی پی کے سرکار بنیں گی اور پھر سے تم دبائے جاؤ گے کچھلے جاؤ گے جانور کے نام پر انسانوں کو مارا جائے گا کولی اسکول ہسپیل بن کر کے صرف اسکل گوشالہ کھولا جائے گا اور آپ کی زندگی بس سے بطر ہو جائے گی لیکن اگر آپ سب کوشش کریں گے گھر سے باہر نکلیں گے ایم آئیم جوائن کریں گے آپ لوگ ایم آئیم کے ہاتھ کو مضبوط کرو گے اتنی محنت کرو گے گھر گھر جا کر پتنگ کا پرچار کرو گے گھر گھر جا کر مجلس کا جھنٹا کو بلند کرو گے ایم آئیم کا پرچنگ کو بلند کرو گے اسودین وزی صاحب کے پارلیمنٹ کے ایک ایک وڈیو باہر کر کے دکھاؤ گے کیسے انہوں نے مسلمانوں دلیت کے لڑائی کی کیسے انہوں نے آدھیواسی کے زمین کے لڑائی کی کیسے انہوں نے ہندو دیکھا نہ مسلمان دیکھا سیف اور سیڑ و انصاف کے بات کی لیکن اس کے لئے آپ کو محنت کرنا پڑے گا تو خدا رہا متحد ہو جاؤ منتشر نہ ہو فرقہ پرسی میں مت بوٹو کوئی بھرالوی ہے تو اس کے اپنی مرضی کوئی ہنفی ہے تو اس کے اپنی مرضی کوئی شافی ہے تو اس کے اپنی مرضی کوئی ہنبلی ہے تو اس کے اپنی مرضی کوئی احمدی ہے تو اس کے اپنی مرضی کوئی محمدی ہے تو اس کے مرضی کوئی اہل حدیث ہے تو اس کے مرضی کوئی اہل تشعی ہے تو اس کے مرضی کوئی دیوبندی ہے تو اس کی مرضی کوئی تبلغی ہے تو اس کی مرضی کوئی شیعہ ہے تو اس کی مرضی کوئی سنی ہے تو اس کی مرضی یہ ایڈیولوجی کوئی ذات پات کے نام پر نہیں ہے یہ صرف علاق 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 مان سکتا ہے لیکن ان سب کے درمیان ذات پات کی کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ اس نام میں ذات پات کو کوئی لینے دینے نہیں ہے اگر ان تمام میں سے کسی ایک بھی عالم دین نے یا کسی ایک بھی مولوی کرام نے یا کسی ایک بھی ایسے کٹ ملے جو نام کے مسلمان ہیں اگر ان لوگوں نے کہا کہ اس کے گھر میں شادی مت کرو اس کے گھر میں بیہاں مت کرو اس کے ہاتھ سے کھانا مت کرو اس کا پورا طریقہ سے برکٹ کرو خود کو ہنسی کہو میں منع نہیں کرتا لیکن اپنی نزبت قرآن و حدیث سے جوڑو خود کو ہمبلی شافعی تبلیغی دوبند ہی کہو میں منع نہیں کرتا لیکن اپنی نزبت قرآن و حدیث سے جوڑو اللہ اس کے رسول سے جوڑو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو مانو اور ایک مسلمان متقوم متحد ہو کر بھائی بھائی بن جاؤ تو پھر یہ برہمن اور جات تمہارا کچھ نہیں بھی کار سکیں گے میرا برہمن سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے لیکن میکسیمم لوگ مجھ سے ایسے ہی ملاقات ہوئی ہے جو لوگ مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں جو بی جی پی کو وور دیتے ہیں میں اس ہر برہمن اور جات کے خلاف ہوں جو جانور کو بھگوان مان کر انسانوں کو مار ڈالتے ہیں اور ہر وہ برہمن اور جات میرا دوست ہے جو انسان کو زیادہ ویلو دیتے ہیں جانور کو کم ویلو دیتے ہیں تو میرا جھگڑا پاکھن کے خلاف ہے میرا جھگڑا بی جی پی کے خلاف ہے میرا جھگڑا ان گروپ کے خلاف ہے جو مسلمانوں کو خون کے پیاسے ہیں میرا جھگڑا ان گروپ کے خلاف ہے جو بلاتکار کرتے ہیں رام کا نام لے کر بھچچچار کرتے ہیں رام کا نام لے کر چوری کرتے رام کا نام لے کر سبوت کمار کے ہتے کرتے رام کا نام لے کر میرا جھگڑا ان سے ہے عام ہندو یا مسلمان سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے اور اے آئی ایم ایم ایسی سیکلور پاٹی جو مندیروں کے لئے بھی کام کرتی ہے مسجدوں کے لئے بھی کام کرتی ہے اے اللہ اس قوم کو جگہ اس سوئی ہوئی قوم کو جگہ چار کروڑ آبادی ہو کر بھی مٹھی برابر جات سے ڈریو اس قوم کو اللہ جگہ اس کو سمجھ لے اس کے جانے سے پہلے اللہ اس قوم کو سمجھ دے بنگول کے مسلمانوں کو سمجھ دے بنگول کے دلیتوں کو سمجھ دے اتر پردیش کے مسلمانوں کو سمجھ دے اتر پردیش کے دلیتوں کو سمجھ دے اے اللہ قوم کو متحد کر دے تاکہ ہم ان خونی اور بلاتکاریوں کو مزہ چکھا سکیں اور پورے بھارت سے بلاتکار اور بچار کو ختم کر کے بھارت کو ایک نئی رنیتی کے طرف مور دے جہاں پر سیف او سیف اسکول کولی ہسپیٹل کے بات ہو ویسے اسکول کولی ہسپیٹل کے بات جیسا سعودین وزی صاحب نے ہیدر آباد میں بنایا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے محنت کرنے کے آپ کے اندر طاقت ہے آپ کے اندر ذرہ سے بھی جذبہ اٹھا ہے اور آپ چاہتے ہیں لوگوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو لوگ اپنی آنکھوں کو کھولیں اپنے دماغ کو کھولیں لوگوں جو کانگیس اور اخلیس عادف کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں جس نے رام مندر کا سمرتن آج کر دیا سب کے سامنے اتنی بڑی منافقت ہے بات بگر ان کے آنکھیں بند ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ان کے آنکھیں کھولیں جیسا آج آپ کی کھولی ہے تو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ اسے کو اتنے زیادہ شیئر کیجئے اس کے لنک کو وارس ایسٹیگرام میں شیئر کیجئے اس ویڈیو کو لاکھوں لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا جب پھڑا پھڑی ویڈیو میں لائک پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں دھڑا دھڑ کمنٹ پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں دھڑا دھڑ اس کے لنک کو وارس ایسٹیگرام میں شیئر کی جاتا ہے جب ویڈیو بہت تیزی سے وارن ہونے لگتا ہے جب چینل میں سبسکرائبر بڑھتے ہیں لوگ کی تعداد بڑھتی ہے تو آپ سے گزارش ہے عدبان گزارش ہے کہ ہمارے چینل دھ پورڈگر کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کے جتنا زیادہ اسے کو اتنا زیادہ لائک کیجئے اتنا زیادہ اس پر کمنٹ کر کے اپنی رائے رکھئے اور اگر میرے کوئی بات غلط ہو تو آپ کمنٹ میں بلکل بھی آپ اپنی بات رکھیں میں آپ کے کمنٹ کو دیکھوں گا اور اسے کو تو ریپلائی بھی کروں اس ویڈیو کو جتنا زیادہ اسے کو اتنا زیادہ شیئر کر کے تمام گروپ میں فیلا دیجئے تاکہ مسلمان و دلیتو کا آنکھیں کھولے اور اتر پردیش ایک بہت بڑی راجعہ بن کر ابرے جہاں ڈیولپمنٹ ہو بڑے بڑے بلڈنگ بن سکے اسکل کالی ہسپیل بن سکے اور ایک بار پھر ان لوگ امو کالہ ہو جو ذات پات کے نام پر ووٹ دے رہے ہیں اور موڈی کا سپورٹ کر رہے ہیں اور دیش کو اور بات کر رہے ہیں شکریہ السلام علیکم ورحمتہ برکاتہ اللہ کی ظلام تیرے حمتہ برکاتہ تمام بھائی اور بہنوں پر ہو اگر کسی کو مجھ سے کچھ بات کرنی ہے تو میرا وارس اپ نمبر میرا اکاؤنڈ نمبر میرا فیس بوک آئی ڈی لنک میسنجر آئی ڈی لنک سب اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں اگر آپ سب اللہ نے آپ کو بہت نوازہ ہے آپ چاہتے ہیں میری کچھ مدد کرنا تو آپ اپنا کچھ ڈونیشن اتنا ہی جتنا آپ کے استطاعت ہے اگر آپ کا گھر چل جاتا ہے پیسے بچ جاتے ہیں آپ سب الٹے سیدھے پارٹیوں کو دے دیتے ہیں تو آپ اس پیسے سے میرے پسنان اکاؤنڈ میں آپ مجھ سے مدد کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے لیکن اگر آپ کا گھر مشکل سے چلتا ہے اور آپ کو جذباتی میں اگر آپ مجھے پیسے دینا چاہتے ہیں تو معاف کیجئے میں آپ کے پیسے لینے کے حق دار بلکل بھی نہیں ہوں میں اسی سے پیسے لینا چاہتا ہوں اسی سے مدد لینے چاہتا ہوں جس کو اللہ نے بہت بہت نوازا ہے بہت بہت شکریہ اللہ آپ سب کو خوش رکھیں